لہذا کہ گھروں میں وراثت کے جاری ہونے اور ان کی خرید و فروخت کرنے نیز صرف مسجد حرام میں لوگوں کا برابر حق دار ہونے کا بیان شاد باری طالع ہے بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راست سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں وہ مسجد جس میں ہم نے وہاں کے برشندوں اور باہر سے باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں لہذا جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کجروی کا ارادہ کرے گا سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے ایک ہزار پانچ سو اٹھاسی صحیح بخاری حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے حجت الودا کو جاتے وقت عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ والے گھر میں کہاں نزول فرمائیں گے اس پر آپ نے فرمایا عقیر نے ہمارے لئے کوئی جہداد یا مکان کہاں چھوڑا ہے عقیر اور طالب تو ابو طالب کے وارث ٹھہرے حضرت جعفر اور علی رضی اللہ عنہما ان کی کسی چیز کے وارث نہ ہوئے کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے جبکہ عقیر اور طالب اس وقت کافر تھے اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوتا ابن شہاب کہتے ہیں کہ اس معاملے کے لئے لوگ ارشاد باری طالب کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے یہ عقیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائیں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جتنی بھی وراست تھی ان کی وہ ساری کی ساری انہوں نے بی ایج دی یا جو بھی ان کے وہ معاملات تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ تو پیچھے جتنی بھی جائدات تھی وہ ساری کی ساری جناب اکیل جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کے اسے میں آئی